بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین و سامین آپ سن رہے ہیں یلغار جس کے مصنف ہیں محترم تارک اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نیب سلیمی تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب میں جانتا ہوں کرنل صاحب حماد نے کہنا شروع کیا آپ جو کچھ ہمارے لئے کر رہے ہیں اس پر میں ہی نہیں پورے عراق کے عوام آپ کے شکر گزار ہیں حماد نے اپنی بات مکمل کی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے ہیں یہ اسی کی زبان ہے لیکن حالات و واقعات نے اس میں اتنی منافقت پیدا کر دی تھی کہ وہ کم از کم اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لئے اس طرح کی زبان بول سکتا تھا عملی زندگی میں وہ منافقانہ رویہ کا سخت مخالف تھا اور یہ تربیت اسے اپنے باپ سے ملی تھی حماد اب کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے بہت عرصے تک ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے بارحال ہمیں یہاں سے واپس ہی جانا ہے لیکن جانے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں یہاں کے لوگ آزادی مسررت اور اپنے نظریات کے مطابق زندگی بسر کریں کرنل مائک نے کافی کا خالی کپ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا شکریہ کرنل صاحب آپ شاید یہ بات جانتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح اپنے دوستوں اور دشمنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے اور عراقی عوام اپنے دوستوں اور دشمنوں کی شناخت کی تمیز بھی رکھتے ہیں اس نے کرنل مائک سے کہا اور خود بھی ڈر گیا کہ کہیں کرنل مائک اس کی بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے یہ خدشہ اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگا تھا کرنل مائک نے تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی اس سے باتیں کی اس کے بعد اسے ایک پلان سمجھانا شروع کر دیا وہ چاہتا تھا کہ حماد مرحل آوار اس پلان پر عمل کرے اس زمن میں اس نے حماد کو پیسوں کی طرف سے مطمئن ہونے کی گارنٹی دی تھی اور کہا تھا اگر وہ مصبت نتائج حاصل کر سکتا ہے تو اس کے لیے پیسوں کی کمی کوئی مانی نہیں رکھتی انہیں بہرحال اپنی مرضی کے نتائج سے غرض تھی اور نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے کیا کچھ لین دین کرنا پڑتا ہے ان کے لیے یہ کبھی کوئی پرابلم نہیں ابھی میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی اگر آپ اجازت دیں تو اچانک ہماد نے کرنل مائک سے کہا کرنل مائک نے اس کی طرف استفہامیاں نظروں سے دیکھا ہاں ہاں پوچھو کرنل مائک نے کہا کیا میں اپنے والد کو نظر بند سمجھوں یا ارے کیسی باتیں کرتے ہو کرنل مائک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تم سے کس نے کہہ دیا تمہارے والد ایک آزاد شہری ہیں وہ اپنی مرضی سے جہاں آئیں جہاں جائیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اگر کسی مرحلے پر ہم نے محسوس کیا کہ ان کی خدمات کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم تمہارے ذریعے ان سے درخواست ضرور کریں گے اور اسے منظور کرنا یا نہ کرنا بھی انہی کی مرضی پر منحصر ہے تم جانتے ہو کہ ہم کسی کو زبردستی اپنے کام کے لیے آمادہ نہیں کرتے کرنل مائک نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور کرنل مائک اس کے ساتھ چلتا ہوا پہلی مرتبہ اپنے آفس کے مین گیٹ تک آیا تھا یہاں معمول کے مطابق اس نے گرم جوشی سے ہماد کو رخصت کیا اور ہماد جیپ میں بیٹھ کر کسر جمہوریہ کے مین گیٹ تک پہنچا پھر وہ معمول کے مطابق ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا اس نے یہ بات اپنے لاشور میں اچھی طرح بٹھا لی تھی کہ ہر لمحہ اس کا تاقب کیا جاتا ہے اس لیے اس نے جو کچھ بھی کرنا تھا یہ امکانات ذہن میں رکھ کر کرنا تھا کہ اس کا تاقب کیا جا رہا ہے شیرازی کی موت کی خبر کرنل مائک کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ابھی قابض افواج اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ اپنی مرضی کا نظام یہاں مسلط کر سکیں یا اپنی مرضی سے یہاں کے معاملات کو چلا سکیں اس کے لیے بارحال انہیں عوام میں اپنی جگہ بنانی تھی اور عوام میں اپنی جگہ بنانے کا فریضہ کرنل مائک کو سونپا گیا تھا شیرازی کی موت کی اطلاع پر اس نے کیپٹن سگز کے سامنے بے ساختہ تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا اچھا ہوا اس طرح کی کمیونٹی کو ہم ایک شہید دینے کے قابل ہوئے کیپٹن سگز کرنل کی اس بات پر حیران رہ گیا واقعی یہ شک شیطانی ذہن کا مالک ہے اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کرنل مائک نے اب یہی منصوبہ بنایا تھا اس نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ شیرازی کی موت کو ہر طرح اپنے حق میں کیش کرائے گا اور اس کام کا آغاز اس نے اگلے روز ہی سے کر دیا جب شیرازی کی موت کے دو دن بعد بغداد کی گلیوں میں شہراؤں میں بڑے بڑے اشتہار عربی زبان میں دیواروں پر دکھائی دے رہے تھے جن پہ لکھا تھا کہ شیرازی کو دہشت گردوں نے تو اس لیے موت کے گھاٹ اتارا ہے کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی بہتری چاہتا تھا گزشتہ پچاس سال سے ہونے والے مظالم کا حساب کتاب مانگ رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ یہ لوگ عراق کی آئندہ ہونے والی حکومت میں کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائیں اس اشتہار کی عبارت اتنی زہریلی اور خطرناک تھی جس سے عام شخص کا متاثر ہوئے بغیر رہنا ناممکن تھا اور اس کا ملا جلا اثر بھی ہوا اس کی خبر کرنل مائک کو دوسرے روز شہر میں پھیلے ہوئے اپنے مخبروں سے مل گئی شہر کے مختلف مقامات پر ہونے والے تفسروں میں کچھ لوگ اگر شرازی کے مخالف تھے تو بہت سے اس کے حق میں بھی تھے جو اسے مظلوم قرار دے رہے تھے اور بالکل اور واضح طور پر یہ بات کہہ رہے تھے کہ شرازی کو محض اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق فریق مخالف سے تھا کرنل مائک چاہتا تھا کہ تعصب اور فرقہ واریت کی اس آگ کو پورے عراق میں پھلا دے اس کا نشانہ خصوصاً عراق کے وہ جنوبی علاقے تھے جہاں شیعہ آبادی کی اکثریت تھی وہ چاہتا تھا کہ ان علاقوں تک یہ وبا پھیلے اور اس طرح کا کوئی تصادم ضرور ہو جائے جس کے بعد وہ لوگ آسانی سے اپنے مضموم مقاصد پورے کر سکیں اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اسے شیرازی جیسے لوگوں کی ضرورت تھی اور اس معاشرے میں اسے بارحال ایسے لوگ میسر تھے کرنل مائک نے شیرازی کے اقواہ موت اور اس کے بعد ہونے والی کاروائی سے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی کہ یہ ذرکاوی ہی کی حرکت ہے اتنے منظم طریقے سے پروپاگنڈا کرنا ذرکاوی کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات نہ تھی کرنل مائک یہاں صرف سیائیے کا ملازم بن کر کام نہیں کر رہا تھا ایک روایتی کرنے والے اور موساد سے خصوصی تعلق کی بنا پر وہ کئی ایسے کام بھی کرتا تھا جن کا تعلق بظاہر امریکی حکومت سے نہ بھی ہو لیکن جس کے احکامات اسے موساد کے ہیڈکوارٹر سے محصول ہوتے تھے اس کی حیثیت سی آئیے میں دراصل موساد کے کورنگ ایجنٹ کی تھی اور اس کورنگ ایجنٹ کی حیثیت سے اس نے اپنے بہت مضبوطی سے قدم اندر تک گاڑ لیے تھے اسے عراق میں اسرائیل کے مفادات کے لیے جنگ لڑنا تھی اور ایسا راستہ بنانا تھا جس پر چل کر اسرائیل آسانی سے عراق میں داخل ہو جائے اور عراقی تیل پر اسرائیلی قبضے کا پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ صدر صدام کا پہلا ٹارگٹ اسرائیل تھا لیکن یہ بات اب حقیقت بن چکی تھی کہ یہ سب افثانوی باتیں تھیں اور صدام کی طرف سے سوائے زبانی جمع خرچ اور دعووں کے علاوہ کوئی عملی کاروائی نہیں کی گئی تھی یا عملی کاروائی کی گئی تھی تو اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی جبکہ اس کا بھرپور جواب اسرائیل کی طرف سے بروقت مل چکا تھا کرنل مائک نے بھی امریکی صدر کی طرح پہلے یہی گمان کیا تھا کہ امریکی فوج کے لیے موجودہ جنگ ایک آسان پیش قدمی ثابت ہوگی پہلے پہل تو بات کسی حد تک درست نکلی کیونکہ قابض افواج کی راک میں آمد پر اور پیش قدمی کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں تھی اور واقعی انہوں نے سارے راک پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا لیکن جیسے جیسے امریکی فوج راک کے اندر داخل ہوئی کرنل مائک اور اس کے ساتھ ہی محسوس کرنے لگے تھے جیسے وہ ایک دلدل میں اندر ہی اندر دھستے چلے جا رہے ہیں اور اپنے پیچھے کوئی راستہ اور کھڑکی کھلی نہیں چھوڑ رہے ہیں جہاں سے کوئی تازہ ہوا اندر آسکے یا انہیں واپسی کا راستہ میسر آسکے ان کے لیے اب صرف ایک ہی امید یہاں باقی رہ گئی تھی کہ کسی طرح عراق کے اندر ایسی رائے آمہ پیدا کر لیں جو ان کی خیالات کی حامی ہو اور ان کی باعزت واپسی ممکن ہو سکے امریکی نہیں چاہتے تھے کہ عراق میں ویت نام کی تاریخ دھرائی جائے کنل مائک کو ابھی بہت کچھ کرنا تھا شیرازی کا اگواہ اور قتل اس کے لیے خود دھماکہ خیص صدمہ تھا شیرازی جیسے وفادار اور ذر خرید غلام اب انہیں عراق میں میسر آئیں گے یا نہیں یہ سوال اسے کبھی کبھی بہت پریشان کرتا تھا اب تک تو تجربات نے یہ بتایا تھا کہ عراقی لوگ اسے مخصوص مفادات کے تحت تو تعاون کرتے ہیں لیکن ایک خاص حد سے آگے جانے پر تیار نہیں ہوتے اب تک ایسے کئی عراقی ایجنٹ ان کی نظروں میں آئے تھے جنہوں نے امریکیوں سے وعدہ کرنے کے بعد معاہدے کی کسی حد تک تو پابندی کی لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملا وہ جال توڑ کر نکل گئے اب وہ شام اور اردن کے علاقوں میں کہیں غائب ہو چکے تھے کنل مائک کو شیرازی کی موت سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنا تھا وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مثال قائم کرے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کا اعادہ نہ ہو اور اب وہ اسی پر عمل کرنے جا رہا تھا حسین اسی روز اپنے گھر واپس آیا شیرازی کا اقواہ اور قتل اس محلے کے لوگوں کے لیے کئی لحاظ سے پریشان کن اور چونکا دینے والا تھا کچھ لوگ جو شروع سے شیرازی کے متعلق شک میں تھے ان کے لیے تو امر باعث اتمنان تھا کہ بلاخر شیرازی اپنے انجام تک پہنچ گیا لیکن وہ لوگ جو شیرازی کے وفادار تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں وہ اب اس بات کو محسوس کرنے لگے تھے کہ شیرازی کا قتل ایک سازش ہے کیونکہ یہاں پر عربی زبان میں لگائے گئے اشتہارات میں شیرازی کے قتل کو بڑے بھیانک انداز میں ایک مجرمانہ کاروائی قرار دیتے ہوئے بھیان کیا گیا تھا اور وہ اپنا اثر چھوڑنے لگا تھا حسین اپنے گھر پہنچا تو اس کے ساتھ ہی وہاں موجود تھے انہوں نے معمول کے مطابق حسین کا خیر مقدم کیا ان دونوں کا تعلق بھی ابو حسام ہی کے گروپ سے تھا اور یہ لوگ حسین کے گھر کو محفوظ سمجھ کر یہاں قیام پذیر تھے میرے جانے کے بعد صورتحال کیسی رہی حسین نے ان سے دعا سلام کے بعد پہلا سوال یہی کیا خیریت ہے ابھی اس کے ساتھ ہی نے جواب دیا ابھی تک سوائے اس کے موت کے اس انداز میں فیصلہ کرنے کے کسی نے کوئی اور بات تو نہیں کہی اس کے دوسرے ساتھ ہی نے جواب دیا ہاں لوگ جلدی اسے بھول جائیں گے حسین نے بظاہر بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا ہاں شاید ابھی امریکیوں نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا حسین کے ساتھ ہی نے رائے دی تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو حسین نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا ابھی تک ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا نہ ہی اردگرد کے مکانات سے کوئی انکوائری کے لیے آیا ہے تم جانتے ہو اس علاقے میں جہاں کوئی ایسی واردات ہوتی ہے وہاں امریکن فوجی فوراں پہن جاتے ہیں اور اب تو انہوں نے قریباً ہر علاقے میں صدام کی سابق خفیہ پولس کو بھی متحرک کر دیا ہے انہیں اس میں سے خاصے وفادار بھی مل گئے ہیں اس کے ساتھ ہی نے کہا میرے خیال سے ہمیں اس واقعے کو بھول جانا چاہیے حسین نے انہیں تلقین کی اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا تقریت سے بغداد تک کا سفر اس کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا راستے میں اس نے دو تین جگہ رکھ کر بعض اہم امور انجام دیئے تھے جس کے بعد وہ اب یہاں پہنچا تھا شام ڈھل رہی تھی اور شام کے بعد کرفیو لگ گیا تھا معمول کے مطابق بغداد کے اس نواحی علاقے کے محلے کے لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں آئے اور اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئے لیکن آج خلاف توقعوں نے ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا مغرب کی نماز کے خاتمے کے ساتھ ہی اس محلے کے طرف آنے والے تینوں راستوں سے امریکی فوجی محلے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے یہ لوگ بالکل حالت جنگ میں پیش قدمی کر رہے تھے ان کے آگے بکتر بند گاڑیاں اور ان کے پیچھے جدید ترین اسلحے سے مسلح امریکی فوجی تھے سارے محلے پر اچانک امریکیوں کی آمد سے دہشتاری ہو گئی حسین کو یہ اطلاع اپنے ساتھی سے ملی تھی جو مکان کی اوپری منزل پر کھڑا سامنے راستے سے آنے والے امریکیوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ رہا تھا بھاگتا ہوا وہ نیچے آیا اور اس نے حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا مجھے تو دال میں کچھ کالا دکھائی دے رہا ہے اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں حسین سے کہا حسین کے کان امریکی بکتربند گاڑیوں کی آواز سے عرصے سے معنوس ہو چکے تھے اور اس کو ایک ہی لمحے میں ان تمام باتوں کی سمجھا گئی جو اس کا ساتھی اس سے کہنا چاہتا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اس سے کہا میرے عزیز وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے ہم کافی وقت سے تیاری کر رہے تھے تم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہو کہ ہمیں آج کے دن کا ہمیشہ سے انتظار رہا ہے جاؤ اور اپنے دوسرے ساتھی کو خبردار کرو ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور آخری دم تک مقابلہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے ساتھی نے جواب دیا اور بھاگتا ہوا اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کا دوسرا ساتھی کسی کام میں مصروف تھا سارے محلے پر دہشت تاری تھی لوگ سہمے ہوئے اپنے گھروں میں سمٹ گئے تھے ماں نے اپنے بچوں کو گود میں چھپا لیا تھا اور اپنے گھروں میں موجود ہر اس ممکنہ شیعہ کو آگے پیچھے کر رہے تھے جو امریکیوں کو کسی بھی طرح کے شک میں مبتلا کرے اور ان کے متعلق ان کے غصے کو ہوا دینے کا باعث بن سکتی ہو یہاں پر ان شیعہ لیڈروں کی تصاویر موجود تھیں جنہوں نے بہت عرصہ پہلے امریکیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا تھا اور اس محلے کے اکثر گھروں میں ان تصاویر کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ یہ لوگ امریکیوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں فوری طور پر عورتوں نے ان تصاویر کو غائب کرنا شروع کر دیا اور مرد آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونے لگے حسین تیزی سے اپنے کمرے کی اس علماری کی طرف بڑھا جسے بہت عرصے سے تالہ لگا ہوا تھا اس نے ایک مخصوص چابی سے جو اس کی جیب میں ہمیشہ موجود رہتی تھی تالے کو کھولا اور علماری میں کپڑوں کے نیچے رکھے ہوئے کچھ ڈیٹونیٹر نکال کر انہیں وہاں بیٹھے بیٹھے ٹائمنگ پر لگانے کے بعد قریباً بھاگتا ہوا باہر آیا اب وہ مکان کی چار دیواری کے ساتھ پہلے سے مخصوص جگہوں پر ان ڈیٹونیٹرز کو فٹ کر رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ پہلے سے ذہنی طور پر اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو اور شاید وہ آج بھی انہی کا منتظر تھا کہ کب وہ دن آئے اور وہ انہیں استعمال کرے ڈیٹونیٹر اپنی جگہ فٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ بھاگتا ہوا اندر آیا یہاں اس کے دونوں ساتھ ہی اپنی اپنی گنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اس کے منتظر تھے اس نے دونوں کو اشاروں سے ان مخصوص پوزیشنز کی طرف روانہ کر دیا جہاں ان کی موجودگی کا پہلے سے ہی تائین کیا جا چکا تھا وہ دونوں قریباً بھاگتے ہوئے مکان کے دروازے سے نکلے اور سامنے گلی میں آڑ لے کر پہلے سے تیشدہ جگہوں پر بیٹھ گئے یہاں سے انہیں اس بات کی امید تھی کہ مرنے سے پہلے کم از کم دو تین کابس فوجیوں کو ضرور اپنا نشانہ بنا لیں گے حسین گھر میں ہی موجود تھا اس نے گھر کو اندر سے تالہ لگا دیا تھا امریکی فوجیوں نے محلے میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھ موجود عراقی مترجم کے ذریعے اپنی گاڑیوں پر لگے سپیکروں کے ذریعے اعلان کرانا شروع کر دیا کہ تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود رہیں کوئی شخص ہلنے چلنے کی کوشش نہ کرے اور امریکی فوجی ان تمام گھروں کی تلاشی لیں گے انہیں کچھ مشتبہ لوگوں کی تلاش ہے جنہیں گرفتار کر کے وہ لے جائیں گے انہوں نے سختی سے اس بات کی وارننگ دی تھی کہ جس نے احکامات کی خلاف ورزی کی کوشش کی تو امریکی فوجی اسے موقع پر گولی مار دیں گے اعلان کے خاتمے کے ساتھ ہی چند فوجی بلکل جنگی انداز سے پیش قدمی کرتے ہوئے مکانات میں گھسنے لگے ایسے پانچ فوجیوں پر مشتمل ایسا دستہ اگلے ہی لمحے حسین کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جس کی تمام لائٹیں آف تھیں دروازہ زور زور سے بجانے پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو ان میں سے ایک نے زور سے دروازے کو ٹھوکر ماری لیکن دروازہ نہ کھل سکا اس کے بعد انہوں نے اپنی بکتر بند گاڑی کے آگے پہلے سے اسی مقصد کے لیے لگائے گئے بڑے سے لوہے کے جنگلے کو دروازے سے دو مرتبہ ٹکرایا اور دروازہ تھوڑی سی اینٹوں سمیت اکڑ کر زمین پر جا گیا جس کو پھلانگتے ہوئے امریکی دندناتے ہوئے اندر جا گوسے لیکن ابھی بمشکل وہ سبل ہی پائے تھے جب برامدے کی آڑ میں چھپے ہوئے حسین نے ان پر فائرنگ شروع کر دی اس کے سامنے آنے والے دون امریکی موقع پر ڈھیر ہو گئے جبکہ ان کے ساتھیوں نے فوری طور پر پوزیشنیں سبھال لیں اور اب وہ ان مقامات پر فائرنگ کر رہے تھے جہاں سے ان پر گولیاں برسائی جا رہی تھی بمشکل دو منٹ ان کا مقابلہ کرنے کے بعد حسین جام شہادت نوش کر چکا تھا امریکن فوجیوں کے آٹوماتک گنوں سے نکلنے والی درجنوں گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی اسے بمشکل کلمہ پڑھنے کی محلت نصیب ہوئی تھی حسین کی موت سے مطمئن ہونے کے بعد امریکیوں نے بہت جارہانہ انداز میں گھر کی تلاشی لینا شروع کی اب ان کے کچھ اور ساتھی بھی ان کی مدد کے لیے گھر میں گھوسائے تھے پندرہ بیس مرلے کے اس پرانے گھر کے دروازے کے سامنے ایک امریکن بکتر بند گاڑی کھڑی تھی اور مکان کے سہن میں امریکی فوجی پوزشنیں لیے بیٹھے تھے جب انہیں اس بات کا اتمنان ہو گیا کہ اب مضاحمت دم توڑ چکی ہے تو وہ مکان کے کمروں میں گھوس گئے اور ان کی تلاشی لینی شروع کی ابھی انہیں کام شروع کیے چار یا پانچ منٹ ہوئے تھے جب ٹائم پر لگائے گئے ڈیٹونیٹر ایک ایک کر کے پھٹنے لگے اور وہاں ایک قیامت سغرہ برپا ہو گئی اندر موجود قریباً بارہ امریکی فوجیوں میں سے تین چار موقع پر ہی ڈھیر ہو گئے جبکہ باقی شدید زخمی ہونے کے بعد کرانے لگے تھے اور اپنے ساتھیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے دوسری طرف حسین کے دونوں ساتھی بمشکل دو دو امریکیوں کو شکار کرنے کے بعد ان کی گولیوں کا نشانہ بن کر زندگی کا مقصد حاصل کر چکے تھے اور ان کی لاشوں کو اٹھو کریں مار کر کابز فوجی اپنا غصہ نکال رہے تھے حسین اور اس کے ساتھیوں کی مضاحمت نے انہیں خاصا چکنہ کر دیا تھا اور اب وہ بڑے محتاط ہو کر بڑے جارہانہ انداز میں تمام مکانوں پر یلغار کر رہے تھے انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ یہاں اور بھی دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں یہی وجہ تھی کہ وہ ہر مکان میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھلنے میں معمولی سی دیر بھی ہونے پر گولیاں برسانی شروع کر دیتے اس فائرنگ سے غصے میں آنے والے تین چار نوجوان امریکی فوجیوں کی گولیوں کا شکار ہو چکے تھے یہ وہ نوجوان تھے جو چیختے چلاتے ہوئے یا کہہ کر اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے کہ فائرنگ بند کرو فائرنگ بند کرو لیکن امریکی ان کی بات سننے کے بجائے انہیں دہشتگرد سمجھ کر ان پر فائرنگ کر کے اپنے ساتھیوں کی موت کا غصہ اتار رہے تھے وہ دہشتگرد نہیں ہیں بلکہ مقامی شہری ہیں جو کہ خوف زدہ ہو کر مکانوں کے باہر آ کر منت سماجت کر کے فائرنگ روکنے کی التجا کر رہے تھے امریکیوں نے گھروں کی تلاشی لینی شروع کی تو حسین کا گھر ان کا ٹارگٹ تھا جیسے ہی حسین کے گھر میں دھماکوں کا سلسلہ ختم ہوا ایک بکتربند گاڑی میں موجود امریکی سپیشل فورس کے ایک کیپٹن نے اپنے وائلیس پر کیپٹن سگز کو جو محلے کے باہر ایک محفوظ مقام پر تھا بکتربند گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ہونے والی مضاحمت اور تباہی کی رپورٹ دی جس کے بعد کیپٹن سگز تقریباً بھاگتا ہوا مکان تک آیا اب وہ اندر داخل ہو کر حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور گلی کے دوسرے کونے میں موجود اس کے دونوں ساتھیوں کی تصاویر اتارنے کے بعد اس نے حسین کے کمرے میں موجود ہر قابل ذکر چیز اٹھا کر ایک ٹرک میں رکھی اور وہ ٹرک لے کر اپنے ہیڈکوارٹر کی طرف کرنل مائک کو رپورٹ دینے کے لیے روانہ ہو گیا کرنل مائک بے چینی سے اس کا منتظر تھا اسے اس بات پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ حسین مارا گیا ہے وہ چاہتا تھا کہ حسین کو زندہ گرفتار کرے کیونکہ حسین ان کے پاس ایک ایسا واحد کلو تھا جس کے ذریعے وہ دہشتگردوں کے کئی ٹھکانوں تک پہنچ سکتے تھے حسین کے متعلق انہیں اس علاقے میں موجود ایک مخبر کے ذریعے اطلاع ملی تھی جس نے انہیں بتایا تھا کہ آخری مرتبہ شیرازی نے حسین سے ملاقات کی تھی کیونکہ یہ مخبر شیرازی کا ایک پہرے دار تھا جو اسی محلے میں رہتا تھا اور امریکیوں کے لیے کام کرتا تھا اس نے کرنل مائک کو صرف یہ اطلاع دی تھی کہ حسین نامی ایک نوجوان اس سے ملنے کے لیے آیا تھا جس کی دعوت پر شیرازی اس کے گھر گیا تھا گو کہ شیرازی نے اسے اطلاع نہیں دی تھی لیکن اس نے اپنی تربیت کے مطابق اور کرنل مائک کی طرف سے ملنے والے احکامات کے مطابق شیرازی کا پیچھا حسین کے گھر تک کیا تھا جس کے بعد اس نے کرنل مائک کو یہ اطلاع دی تھی کہ شیرازی حسین کے گھر گیا تھا شیرازی کی موت کے بعد وہ اپنے مخبروں کے ذریعے اس گھر کی نگرانی کرواتے رہے جہاں سے حسین غائب تھا انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ حسین جو ہی واپس آئے وہ اسے گرفتار کریں اور حسین واپس آیا تو امریکیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ حسین کا تعلق ضرور دہشت کردوں کے اس گروہ سے ہے جو امریکیوں کے غلاف مضامت کر رہا ہے اور امریکی اس گروپ کے ذریعے ہی ان کے سرخیل تک پہنچنا چاہتے تھے لیکن ابتدا ہی میں ہونے والی ناکامی نے کرنل مائک کو جنجلا کر رکھ دیا تھا کیپٹن سگز جیسے ہی مخصوص کمرے میں داخل ہوا کرنل مائک غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا کیسے احمق لوگ ہیں یہ اس نے غصے سے ایک ہاتھ دوسرے پر مارتے ہوئے کیپٹن سگز کے بولنے سے پہلے ہی کہا سر میں نے تو بڑی سختی سے ان لوگوں کو اس بات کی تلقین کی تھی کہ ہمیں ملزموں کو زندہ گرفتار کرنا ہے کیپٹن سگز نے کہا لیکن یہ سب ہوا کیسے کرنل مائک نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم کہا تھے سر میں آپ کی ہدایت کے مطابق کچھ فاصلے پر دوسری بکتر بندگاڑی میں بیٹھا آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا سگز نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا جھک مار رہے تھے تم کرنل مائک غصے سے جذباتی ہو رہا تھا کیا کر رہے تھے تم وہاں بیٹھ کر کیا تم اپنے سولڈرز کو نہیں جانتے کیا تمہیں علم نہیں کہ معمولی مضاہمت پر بھی وہ اپنے خلاف جنگ سمجھ لیتے ہیں اور فوری فائرنگ شروع کر دیتے ہیں کون ہے ان کا غصی کرنل مائک کا غصہ اپنے اروج کو چھو رہا تھا کیپٹن سگز کے لیے یہ صورتحال بڑی تکلیف دے تھی وہ ایک پروفیشنل فوجی آفیسر تھا اور اب تک امریکی فوج کے ساتھ کئی ممالک میں فرائز انجام دے چکا تھا میں نے آپ کے احکامات کی تعمیل کی ہے جو کچھ بھی ہوا اچانک اور ناقابل یقین تھا کیپٹن سگز نے اپنی صفائی پیش کرنا ضروری جانا دیکھو کیپٹن حیرت انگیز طور پر بدلے ہوئے لہجے میں کرنل مائک اس سے مخاطب تھا میرے لیے یہ باتیں اہمیت نہیں رکھتی کہ تم کتنے پیشاور فوجی ہو تم نے ماضی میں کیا کارنامے انجام دیئے یا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے وہ کس اہلیت کے مالک تھے مجھے اپنے احکامات کی تعمیل اسی طرح چاہیے جس طرح میں یہ احکامات جاری کرتا ہوں میری بات سمجھ رہے ہو نا مار دھاڑ کرنے والے فوجیوں اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے کیپٹن وہ لوگ وہاں مرنے اور مارنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں اپنی تربیت کے مطابق کام کرنا ہے ان لوگوں کے مطابق کام نہیں کرنا میں نے تمہیں اس بات کی ہدایت کی تھی کہ بکتر بند گاڑی میں تم خود اسے گرفتار کرنے کے لیے جاؤ گے اور تم مجھے بتا رہے ہو کہ ایک محفوظ جگہ پر بیٹھ کر تم اس کی گرفتاری کا انتظار کر رہے تھے کرنل مائک نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا سر میں بے قصور ہوں کیپٹن سگز نے اپنی صفائی پیش کی میں ملزم نہیں ہوں یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا ماضی کھلی کتاب کی طرح آپ پر آیاں ہے لیکن جب آپ کسی کمانڈ میں جاتے ہیں تو وہاں کے اوسی کے حکم کے ماں تحت ہوتے ہیں ان لوگوں نے ایک مخصوص مقام سے آگے مجھے لے جانے سے انکار کر دیا تھا اور اوسی نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس جگہ سے آگے میں اگلے حکم تک نہیں ہلوں گا میرے لئے مقامی کمانڈر کے حکم کی بابندی لازمی ہے سر میں ایک پروفیشنل فوجی ہوں اور مجھے یہی تربیت دی گئی ہے کہ مقامی کمانڈر کے احکامات کا پابند رہنا پڑے گا کیپٹن سگز نے کرنل مائک کو اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے خیال سے آئندہ اس نویت کے آپریشن کے لیے ہمیں اپنی فوج کو زہمت نہیں دینا چاہیے بلکہ میں اپنی سپیشل فورس کو اس کے لیے استعمال کروں گا کرنل مائک قریباً اپنے آپ سے بڑڑاتے ہوئے باتیں کرتا ہوا اس بگلی دروازے کی طرف جا رہا تھا جسے کھولتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا اسے اس بات سے کوئی گرز نہیں تھی کہ حسین کے گھر سے کیا برامد ہوا ہے جب بڑا مجرم ہی اس کے قبضے میں نہیں آ سکا اس کی چیزوں سے کیا لینا دینا اب اسے نئی اور اگلی حکمت عملی تیار کرنی تھی صالحہ اور شرجیل ایک ٹیکسی میں سوار المنصور کی طرف آئے تھے ہماد کے گھر سے کچھ فاصلے پر مسجد کے نزدیک وہ ٹیکسی سے اتر گئے زہر کی نماز کا وقت قریبا ختم ہو رہا تھا اور مسجد خالی تھی دونوں مسجد میں چلے گئے اور دونوں نے الگ الگ نماز ادا کی کیونکہ وہ سفر میں نماز ادا نہیں کر سکے تھے اس کے بعد دونوں پیدل حماد کی رہائشگاہ کی طرف روانہ ہو گئے صالحہ اور شرجیل دونوں بڑی محتاط نظروں سے اردگرد کا جائزہ لے رہے تھے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہاں کچھ خفیہ آنکھیں ان کی نگرانی کر رہی ہیں لیکن ابھی تک انہیں کہیں ایسی شکل دکھائی نہیں پڑی تھی البتہ تین چار لوگ مختلف انداز میں ان کے دائیں بائیں سے گزرے ضرور تھے یہ تمام عراقی تھے اور یہ بات وہ دونوں جانتے تھے کہ ایسے کام امریکی خود نہیں کرتے کیونکہ امریکیوں کے لیے بغداد کی سڑکیں ابھی اتنی محفوظ نہیں ہوئیں کہ وہ اپنی مرضی سے سفر کر سکیں ان کی زندگی ٹینکوں بکتر بند گاڑیوں اور ان کے اپنے دفاتر تک محدود تھی یا پھر ان دو پوسٹوں تک جہاں وہ پہرا دیا کرتے تھے جو لوگ پیٹرولنگ کی ڈیوٹی پر نکلا کرتے تھے وہ بھی اپنے گرد آہنی حصار باندھ کر چلتے تھے آتش و آہن کے ساتھ پیٹرولنگ کرتے تھے کیونکہ ایسے کئی قلعے ان کے آنکھوں کے سامنے نیست و نابود ہو چکے تھے بغداد میں خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کلنل مائک کو یقین تھا کہ ان حملوں کی پشت پناہی زرکاوی کر رہا ہے اور زرکاوی ہی ان کے نزدیک اب خطرناک دہشتگر تھا جو ان کے لئے مختلف نویت کے مسائل پیدا کر سکتا تھا وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اراک میں اگر مضاہمت کی سکت ہوتی تو صدام کی فوج ان کا کسی حد تک تو مقابلہ کرتی لیکن اب امریکیوں کو اس بات کی سمجھ بھی آنے لگی تھی کہ صدام کے ساتھی فوجی جو اپنا اسلحہ چھپانے میں کامیاب ہو گئے تھے ان دہشتگردوں کے ساتھی بن چکے ہیں جو امریکی فوجیوں کے لئے مستقل درد سر بن چکے تھے سالحہ اور شرجی لبل منصور کے اس شاندار بنگلے کے سامنے کھڑے تھے جو چاروں اطراف سے درختوں میں گھیرا ہوا تھا اور اس کے دروازے کے باہر کرنل واحد کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی انہوں نے کال بیل کا بٹن دبایا تو اندر سے شابان برامد ہوا شابان نے ان سے کچھ کہے سنے بغیر مین گیٹ کھول دیا اور انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا ایک دوسرے کی سلامتی پوچھنے کے بعد شرجیل نے اپنا تعرف حماد کے دوست کی حیثیت سے کروایا اور اسے بتایا کہ وہ حماد سے ملنے کے لئے آئے ہیں دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے دوسرے کمرے میں حماد کو اطلاع دی جو وہاں کسی کام میں مصروف تھا حماد کے لئے دونوں کی اچانک آمد خوشی اور حیرت کا باعث تھی وہ قریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے ڈرائنگ روم تک پہنچا اور شرجیل سے لپٹ گیا اللہ کا شکر ہے تم لوگ آ گئے اس نے دونوں کو باری باری سلامتی اور خیر کی دعاوں سے نوازتے ہوئے کہا میرے خیال سے تم کھانے کا تکلف نہ کرنا ہم نے راستے سے کھانا کھا لیا تھا البتہ ہم فوری طور پر کہوے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں صالحہ نے شابان کی طرف دیکھتے ہوئے حماد سے کہا تھا حماد اس کا مطلب سمجھ رہا تھا حماد نے مسکراتے ہوئے شابان کو باہر جانے کی تلقین کی اور کہوے کے ساتھ کچھ خجوریں لانے کے لئے بھی کہا کنل صاحب گھر پر ہیں صالحہ نے حماد سے اگلا سوال کیا ابو آج ہی گھر سے نکلے ہیں اپنے دوستوں اور محلے داروں سے ملاقات کے لئے ابھی تک تو وہ گھر ہی میں موجود تھے لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگے تھے اور آج میرے روکنے کے باوجود وہ گھر سے چلے گئے ہیں شاید اب کسی دوست کے پاس بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں حماد نے بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا صالحہ نے جواب دیا اگر آپ کہیں تو میں انہیں بلوا سکتا ہوں حماد نے پیش کش کی نہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں شرجیل نے جواب دیا ہاں اور کیسی رہی کرنل مائک سے ملاقات صالحہ نے اگلا سوال پوچھا اور جواب میں حماد نے کرنل مائک سے ملاقات کی بلا کم و کاس تمام کہانی سنا دی جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کرنل مائک نے شرجیل اور اس کی ملاقات کی تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھتی تھی میرے لئے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں حماد صالحہ نے کہا اس نے دراصل تم پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لئے یہ ہر بات استعمال کیا آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے شہر میں مخبروں کا جال پھیلا رکھا ہے یہ وہی بے زمیر اور بے غیرت لوگ ہیں جو اس سے پہلے سدام کی غلامی کرتے تھے اور اب امریکنوں کی غلامی کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کا آقا کون ہے ان کو صرف اپنے مفادات سے قرض ہے یہ مفادات کے بندے ہیں جو اس طرح کے گھٹیا کاموں میں ملوث ہیں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں میرے خیال سے یہ سوائے ایک اتفاقی حادثے کے اور کچھ بھی نہیں دیکھو حماد اگر ان لوگوں کو اس بات کا شک ہوتا کہ شجیل ہمارا ساتھی ہے یا ان کی نظروں میں مشتبہ ہے تو تم کسر جمہوریہ سے اپنے گھر تک زندہ واپس نہیں آسکتے تھے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صالحہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ کرنل مائک میرے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہو حماد نے سوالی انداز میں صالحہ اور شرجیل کی طرف دیکھا ہاں اس کا امکان بھی ہو سکتا ہے شرجیل نے اپنی رائے پیش کی لیکن ایسا ممکن نہیں انشاءاللہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا صالحہ نے پرتلکین لہجے میں جواب دیا جتنے اعتماد سے وہ بات کرتی تھی اس کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی تھی کہ اس معاملے میں کوئی شکوک و شبہات کسی کے ذہن میں رہ جائیں حماد نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ جب صالحہ جیسی بغداد کی بیٹیاں کابز افواج کے خلاف سرگر میں عمل ہو جائیں تو پھر زیادہ دیر تک کابز فوج کا یہاں رہنا ممکن نہ ہوگا اس کے لیے یہ حیرت اور خوشی کی بات تھی کہ ابھی اس کی قوم میں غیرت ملی اور غیرت ایمانی کی اتنی رمک باقی ہے کہ اس زمین پر صالحہ جیسی مسلمان لڑکیاں بھی موجود ہیں تم اگلی بار کرنل مائک سے کب مل رہے ہو شرجیل نے اگلا سوال کیا اس نے مجھ سے کہا تھا اب وہ خود مجھ سے رابطہ کرے گا بہت چلاک لوگ ہیں یہ صرف اتنی بات کرتے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہو اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مجھے موقع دیں کہ میں ان سے ملوں ہماد نے اپنی رائے ظاہر کی ہاں شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے لیکن جلد ہی ایسا موقع آ جائے گا جب تم بے تکلفی سے ان سے مل سکو گے فیل وقت تم اس سے میرا تعرف بھی کراؤ گے اور میں شرجیل کے ایک آزاد خیال دوست کی حیثیت سے اس سے ملاقات کروں گی تم اسے یہ بتاؤ گے کہ میں بھی تمہاری طرح لبرل اور آزاد خیال ہوں میں بھی عراق میں جلد از جلد ایسی حکومت دیکھنا چاہتی ہوں جو عراق کو آزاد اور لبرل لوگوں کا ملک بنا دے تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ میں مغربی تہذیب کی دلدادہ ہوں اور میں ایسا ہی روپ اختیار کرنے کی کوشش بھی کروں گی سالحہ نے ہماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہ جانے کیوں ہماد کو اس کی اس بات سے دکھ سا ہوا لیکن اس نے اپنے جذبات چھپا لیے اور مسکرا کر رہ گیا مزید اقصاد سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفکیشنز ملتی رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں